خبر شامل کرتے ہیں ہیدر آباد سے جہاں ہمارے نمائندے نظام جی پی کے مطابق یوت ویلفر سوسائیٹی کی جانت سے گجرادی پاڑے میں مفت طبی کیم کا انعقاد کیا گیا جس میں مائی ڈاکٹر سلمان مہمن نے چار سو سے زائد مریضوں کا مائنہ کیا اور مفت دمائیں تقسیم کی کیم کے مہمان خصوصی بروڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان عبدالسطار خان نے کیم کا وزر کیا شکر گزاروں ان کا جو انہوں نے اتنا اچھا یہ کام کیا ہے غریبوں کے لیے عوام کے لیے اور واقعی جیسے موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے آج کل گرمی اور موسم ختم ہو رہا ہے اور گرمی آ رہی ہے اس کے لیے اس چیز کی تو سکھ ضرورت تھی لوگوں کو بیماریاں بھی ہو رہی ہیں اور یوت ویلفر سوسائیٹی جو ہے یہ صرف میں ان کا یہ چیزہ نہیں دیکھتا ہوں اور بہت سارے کام ہیں جو میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں انہوں نے جو ہے ٹنڈو یوسف کو جو یہ دیا ہے یہ کیمپ لگا کے یہ ان کے لیے میں بہت ان کا شکر گزاروں میں ہی نہیں بلکہ ٹنڈو یوسف کی ساری عوام ان کے لیے بہت تھانکس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے اور آہندہ ان کا کوئی بھی کام ہوگا ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کریں گے اور ان کا ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ سر میں سب سے پہلے تو فائیم بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہمارے گاؤنڈو یوسف میں یہ یونین کومیٹی نمبر نائٹی ون ہے یہاں پر جو انہوں نے میڈیکل کا کیمپ لگایا ہے یہ بڑا غریب علاقہ ہے یہاں پر نائٹی پیسز غریب لوگ رہتے ہیں تو ابھی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین یہاں پر آئی چھوٹے بچے آئے ان کو آپ لوگوں نے دوائیں دی ان کا میڈیکل جو چیک اپ کیا بہت اچھا یہ نیکی کا کام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ چلا ہے کہ تقریباً نوے آپ جو ہے میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں اس پورے ایریا میں کچھ دن پہلے آپ نے گلستان خیرمند میں میڈیکل کیمپ لگایا پھر آپ نے گلستان رائیس میں لگایا پھر حامید میں لگایا آج آپ نے ٹرنو یوسف میں لگایا ہے تو یہ آپ کا جو کار خیر کا کام ہے یہ قابل ستائش ہے اور خاص کر اللہ دیا بھائی کو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا گلستان حامید میں جو روڈ بنا رہے تھے خود اپنے ہاتھوں سے جو مٹی بچھا رہے تھے یہ بڑا کار خیر کا کام ہے خاص کر کے یوتھ پیل پر خاص کر کے حصہ لے رہی ہے بہت اچھا اقدام ہے قابل ستائش اقدام ہے اور آپ کا جو یہ جو سوشل ورک ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جو رات دن آپ لوگ کر رہے ہو یہ بہت اچھا کام ہے اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اور اس طرح آپ جو پوری شہر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آسپیٹل جو کیم جو لگی ہے جو صدقہ جاریہ ہے یہ اس کی ہیلپ کے لیے جو بھی کام ہو رہا ہے بہترین اچھا ہے اور اس کے ساتھ ہم ساتھ سانہ کھڑے ہیں صحیح میں فاہیم بھائی اللہ اس کو زندگی دے پر وقت دے گا اس کو صحیح تے بیچارے بیمار ہیں مجھے دکھ ہوا بڑا بھی سن کے میں اس کے ساتھ کم سے کم نہیں تو آٹھ دس سال اس کے ساتھ یوت فریفر سسائٹی میں کام کر رہا تھا لیکن کچھ میری اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم صرف سیاست میں آگئے اس وجہ سے جب الگ دوری ہو گئی بہرحال پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے بھی ہیں ہم نے فاہیم بھائی اپنی جد جد جاری رکھے ہیں اللہ اس کو صحت دے پر وقت دے گا یہ تنڈوی سمجھو آپ نے میڈیکل کیمپ لگائی ہے گلشن خیر میں ممد میں گلشن گجرہ دی پاڑے میں یہ تو خیر کا کام ہے یہ اللہ اس کا عجر اس کو رب العالمین اپنے حبیب کے ساتھ کے دے گا پنکن پا کے ساتھ کے چار یاروں کے ساتھ کے دے گا اس کو یہ خوشی بڑی بڑی بڑا اللہ اس کو خوش رکھے مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج میڈیکل کیم پہ سے تو احتوار کو لگنا تھا باقی یہ ہے کہ رمجان کی وجہ سے ہم نے آج ہفتے کو لگا دیا اور اللہ کی مہربانی سے جو بھی ہمارے سے ہو سکے گا شاہخ ہے کسی جگہ پر بھی حدر آباد شہر میں کیمپ ہوئے کیا مطلب ہے میٹے پانی کا کام ہوئے سیفرج کا کام ہوئے مطلب یہ کوئی بھی کسی قریب کا مصورہ ہوئے انشاءاللہ ماضی رہے ہیں ہر چیز کے لئے پورے شہر عیدر آباد میں یہ نہیں کھلی گلچن حمد میں آجی رات کو اللہ یہ بھائی کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ آجی روگا آپ کے بعد شکریہ میں تالکہ لطیف آباد کا چیئرمن دانش گل آج تقریبا ہمارا اس ماہ کا چھٹا کیمپ ہے یہ جو ہم نے تالکہ لطیف آباد میں منقید کیا ہے اور پہلے ہم گلچن حمد گلچن رئیس گلچن خیر محمد اور گجراتی پاڑا اور آج ہم نے تنڈو یوسف یہ ایڈگا گراؤنڈ تجویز کیا ہے اور یہ ہماری برانچ کے چیئرمن چچالا دیا بھائی کی کاوشیں ہیں جو علاقہ مکین کا ان کے ساتھ محبت ہے اور وہ ان کے لئے ہیلتھ کے حوالے سے اور صحیحت اور صفائی کے حوالے سے جو کام کرتے رہتے ہیں اپنے علاقے کے لئے اور علاقہ مکین بھی ان کو کافی سراتے ہیں ان کی کاوشوں کے لئے اور ہمارے یہاں پر آج لوگوں کا کافی روجان تھا کیمپ میں تقریباً دو سو سے اوپر ہم نے پیشنٹس ڈاکٹر صاحب نے دیکھے ڈاکٹر ڈلیب کمار صاحب نے اور کافی رش تھا گہما گہمی تھی یہاں پر اور بچوں کی کافی تعداد تھی اور سب سے بڑی بات آج اس مہنگائی کے دور میں جب لوگ اپنا کھانا نہیں پورا کر سکتے اور یوت پر فر سوسائیٹی دمائیوں کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں سوچتے ہیں اور یہ کارے خیر ہیں اور ہم مخیرہ ذرا سے بھی گزارش کریں گے کہ اس بارے میں سوچیں اور لوگوں کا آج کل جو روجان ہے وہ بہت غریب اسرا ہے اور بہت اپنی مدد آپ کے تحت جو چیزیں کر سکتے ہیں ان کے لئے کریں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف